تم سیشہ میں آپ سب بگی سلامتی ہو تو لکھا ہے کہ میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں شالوم شانتی اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گبرائے اور نہ ڈرے لیکن ہم لوگ سنسار میں چلتے زمینی اور جسمانی زندگی گزارتے پھر بھی جو ہے جو ہمارا دل کا اتمنان ہے پریشانی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ذریعے وہ آ ہی جاتی ہے لکھا ہے اپنے دل کی خوب بھی حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے لیکن پھر بھی زندگی میں چلتے کسی نہ کسی کے ذریعے یا کسی نہ کسی بات پر یا زندگی میں عام زندگی میں گھریلو زندگی میں سریرک سنسارک دنیاوی زندگی میں چلتے مسیح میں ہوتے ہوئے بھی ہمیں پریشان ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی جس کے چلتے ہمیں سٹریس میں چلے جاتے ہیں ہمیں اپنے من ہی میں یہ اندر کی بات کر رہا ہوں اپنے من ہی من میں سٹرگل کرنا پڑتا ہے وہ کلام میں کلام میں من نہ لگنا تو اس تیس کے لئے سٹرگل کرنا پڑتا ہے یہ ویڈیو اسی ویشے کے بارے میں ہے اس کے ریلیٹرڈ اس وقت سے ایک حالات سے گزر رہے ہیں جو گزر چکے ہیں جو گزرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جن کا دل جو ہے مسیح میں ہوتے ہوئے بھی ویاکل ہے سٹریس میں ہے پریشانی میں ہے تو ان کا جو من ہے وہ کلام کی طرف اس طرح نہیں لگتا جس طرح پہلے لگتا تھا یا لگ رہا تھا تو یہ ویڈیو ان کے لئے ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں تو ضرور ضرور مددگار مددگار کلام کے وسیلے آپ کی مدد کرے گا کیونکہ مددگار جو ہے وہ بھیجا ہی اس لئے گیا ہے تاکہ کمزوری میں ہماری مدد ہو تو لکھا ہے کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا دیکھ تو ہردے کی دل کی سچائی سے پرسند ہوتا ہے اور میرے من ہی من میں گیان سکھائے گا تو خداون خدا جو ہے وہ ہمارے ہردے کی سچائی سے نیت سے ارادے سے پرسند ہوتا ہے اور وہ ہمیں من میں گیان سکھاتا ہے من میں اور تم جو پتر ہو اس لئے پرمیشر نے اپنے پتر کے آتما کو جو ہے اببہ ہے پتہ کہہ کر پکارتا ہے ہمارے ہردے میں بھیجا ہے اور منوں کا جانچنے والا جانتا ہے کہ آتما کی منصہ کیا ہے کیونکہ وہ پوتر لوگوں کے لئے پرمیشر کی اچھا کے انصار بنتی کرتا ہے کسی دوسرے کی اچھا کے انصار نہیں جسے دیا گیا ہے جس کے لئے بھیجا گیا ہے اس کی اچھا کے انصار نہیں چلتا بلکہ خدا کی اچھا کے انصار بنتی کرتا ہے شد لوگوں کے لئے سب وستو شد ہے پر اشد اور اوشواسیوں کے لئے کچھ بھی شد نہیں ورن ان کی بدھی اور ویویک دونوں اشد ہیں پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں مگر گناہ الودہ اور بے ایمان لوگوں کے لئے کچھ بھی پاک نہیں بلکہ ان کی اکل اور دل دونوں گناہ الودہ ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لئے کہ میں پاک ہوں ہم اس لئے پاک ہیں کہ ہمارے یشعہ مسیح پاک ہیں اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا یعنی تمہارے دل میں کیونکہ روح الکس جو روح الکس جو ہمیں بخشا گیا اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے تو لکھا ہے کہ میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشت دل تم کو انعیت کروں گا اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئے اس لئے کہ خدا ہی ہے نور یسو مسی کے چہرے سے جلوہ گر ہو پھر موسی سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے اور اس کے دھنگ سے ایسا یہ کہہ کر مضبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہے کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈل گیا پس وہ اندر گیا تا کہ ان کے ساتھ رہے جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا یعنی اشوہ مسی تو ایسا ہوا اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا اس پر ان کی آنکیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا اور جتنوں کے ہردے میں بدھی ہے ہردے میں بدھی ہے جن کو میں نے بدھی دینے والی آتما سے پریپورن کیا ہے ورن جتنے بدھی مان ہیں ان سبوں کے ہردے میں میں بدھی دیتا ہوں خداون کہاں بدھی دیتے ہیں ہردے میں خداون بدھی کی آتما ہردے میں دیتے ہیں اس لئے اپنے اپنے ہردے کا خط نہ کرو اس لئے اپنے اپنے ہردے کا خط نہ کرو اور پرمیشور نے سلیمان کو بدھی دی اور اس کی سمجھ بہت ہی بڑھائی اور اس کے ہردے میں سمندر تٹ کی بالوں کے کنکوں کے طل انگینت گن دیئے دکھن کی رانی نیا کے دن اس یک کے لوگوں ساتھ اٹھ اٹھ دو سے نام نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہ ہی ہے کیونکہ روح کس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے پھر خدا ون فرماتا ہے جو اہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد بانوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ خدا ون کو پہچان کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان جائیں گے اس لئے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا جب اس نے نیا اہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا تو یہ ہماری بائبل میں جو آپ کا نیا اہد ہے پرانا اہد ہے تو جب نیا اہد کہا شاہ مسیح نے کہ یہ میرے خون میں نیا اہد ہیں تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا اور جو چیز پرانے اور مدد کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا سیاہی سے نہیں بلکی زندہ خدا کی روح سے پتھر کی تکتیوں پر نہیں بلکی گوشت کی یعنی دل کی تکتیوں پر پتھر کی تکتیوں پر پرانا حد نام لکھا گیا موسیٰ کے دوارہ لیکن مسیح کے دوارہ روح سے زندہ خدا کی روح سے بلکی گوشت کی یعنی دل کی تکتیوں پر ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بروسہ رکھتے ہیں تو مسیح شاہ میں آپ سب کی سلامتی ہو